بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہونٹ چہرے کا سب سے نازک اور پرکشش حصہ ہوتے ہیں اس لئے ہونٹوں کو نرم ملائم اور جازب نظر رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ان کی باقاعدہ دیکھ بال کی جائے تاکہ ان کی خوبصورتی اور دلکشی برقرار رہ سکے خوش سیاہی مائل پھٹے ہوئے بیرونک ہونٹ نہ صرف دیکھنے والے کو برے لگتے ہیں بلکہ یہ چہرے کی سارے خوبصورتی کو بھی مان کر دیتے ہیں کئی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہونٹوں کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے جس میں چائے، کافی اور سگرٹ نوشی کا بکسرت استعمال بھی ہونٹوں کو سیاہ اور بیرونک بنا دیتا ہے اس کے علاوہ ہونٹوں کے گرد دورانے خون کی گردش میں کمی، تھکاور، ذہنی آسابی تناؤ، دھوب، غیر میاری اور کم درجہ والی لپسٹی کا استعمال بھی ہونٹوں کو خراب کر دیتا ہے لیکن قدرتی نسخوں کے استعمال سے ان کی دلکشی کو بحال کیا جا سکتا ہے ایلوویرہ ہونٹوں پر باقاعدہ سے ایلوویرہ جل کا استعمال پھٹے خوشک ہونٹوں کے لیے شانتار قدرتی نسخہ ہے جو ہونٹوں کی سیاہی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ نمی بھی فراہم کرتا ہے خوشک ہونٹوں کے لیے ہونٹوں کی نمی برکرہ رکھنے کے لیے ان پر آئیس کیوبز رگ رہیں ہونٹ ایک دم ترو تازہ ہو جائیں گے بلائی رات کو سونے سے پہلے ہونٹوں پر بلائی سے ہلکا ہلکا مساج کریں اس سے نہ صرف ہونٹوں کی سیاہی دور ہوگی بلکہ ہون نرم اور شگفتہ نظر آئیں گے اور پورا دن ہونٹوں کی چمک پر کرا رہے گی پھٹکڑی پسی ہوئی پھٹکڑی اور گریسٹین کو ملا کر ہونٹوں پر لگائیں اس سے ہونٹ گلابیوں خوبصورت ہو جاتے ہیں ہلدی خوشک اور بے جان ہونٹوں کو ترو تازہ رکھنے کے لیے چھٹکی بر ہلدی پاودر کو دودھ میں ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اور دس پندہ منٹ تک ہونٹوں پر مساج کریں لیموں کا چھلکہ لیموں کا رس نکال کر اس کے چھلکے پر چھٹکی بر نمک چھڑکیں اور اس سے ہونٹوں پر ہلکا ہلکا مساج کریں اس سے ہونٹوں کی سیاہی ماہ رنگت ہلکی ہو جائے گی گھی گھی کا استعمال ہونٹوں کو گلابی نرموں ملائم اور بھرا بھرا رکھنے میں مدد دیتا ہے نیم گرم گھی کو روزانہ دن میں دو سے تین مرتبہ ہونٹوں پر لگائیں موسمی اثرات سے پھٹ جانے والے خوش ہونٹوں کے لیے گھی بہت مفید ہے ٹاماٹر کا پیسٹ ہونٹوں کو گلابی اور چمکدار رکھنے کے لیے ٹاماٹر کے پیسٹ کو بلائی میں شامل کر کے اسے ہونٹوں پر لگائیں اس کے باقاعدہ استعمال سے ہونٹ خوبصورت اور نکھرے نکھرے نظر آتے ہیں بادام کا پیسٹ تھوڑے سے باداموں کو پیس کر ملک کریم کی طرح پیسٹ بنا لیں اب اس پیسٹ کو روزانہ ہونٹوں پر ملیں یہ سیاہی مائل بیرونک ہونٹوں کے لیے بہترین کنڈیشننگ کا کام کرتا ہے شہد ہونٹوں کو قدرتی طور پر موسٹرائز کرنے کے لیے ایک چمچ شہد میں چند کترے ارکے گلاب شامل کر کے ہونٹوں پر مساج کریں اس کے باقاعدہ استعمال سے ہونٹ گلابی چمکدار اور نرمہ ملائم ہو جائیں گے اور ہونٹوں کی جھریائیں بھی ختم ہو جائیں گی گلاب کی پتیاں چند گلاب کی تازہ پتیاں گلیسرین اور دو تین زافران کو ملا کر اس کا پیش بنا لیں اور رات کو سونے سے پہلے اسے ہونٹوں پر لگا لیں اس سے نہ صرف ہونٹوں کی سیاہی دور ہوگی بلکہ ہونٹ مخمل کی طرح نرمہ ملائم ہو جائیں گے کشمش تھوڑی سے کشمش کو رات بھر کیلئی پانی میں بھیگو کر رکھ دیں اور اگلی صبح اسے نہار مو چبا کر کھا لیں اس سے ہونٹوں میں قدرتی سرخی پیدا ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تینکیو جزاک اللہ تینکیو جزاک اللہ